اسلام علیکم ورحمت اللہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک ایسے کباب بنا رہی ہوں جس میں گوشت کا استعمال ہم نے نہیں کیا ہے مگر اس کا ٹیسٹ گوشت کے کباب سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے اور اکثر وہ لوگ جو ویجیٹیبلز زیادہ پسند کرتے ہیں یا کسی وجہ سے گوشت کا پرہیز ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ ریسیپی بیسٹ ہے یا وہ لوگ جو بار بار نئی نئی ریسیپی سٹرائی کرتے ہیں اور ڈائیٹ کے لئے بھی یہ ریسیپی بہت ہی بہترین ہے اور بہت مزیدار ہے تو آئیے ہم اللہ کے باورکت نام کے ساتھ اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے لوگی اور چنے کی دال کے کباب بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے دو کپ چنے کی دال لی ہے جس کو میں نے تھرٹی ٹو فورٹی منٹ کے لئے پانی میں سوک کر دیا ہے اب اس دال کو میں نے پتیلی میں ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے دو کپ پانی ڈالا ہے ابھی ہم پانی کم ہی استعمال کریں گے کیونکہ یہ دال ہمیں تھوڑی ہارڈ رکھنی ہے بلکل دال اس طرح سے گلی ہوئی ہونی چاہیے کہ دال جو ہے وہ ٹوٹے نا اور گل بھی جائے تھوڑی سی اس میں سختی رہنی چاہیے کیونکہ جب ہم اس کو لوگی کے ساتھ کباب بنائیں گے تو پھر یہ زیادہ نرم ہوگی تو پھر کباب ہمارے بنانا مشکل ہوں گے تو ابھی میں نے اس میں دو کپ پانی ڈال کے اس کا ڈھکنا ڈھک دیا ہے یہ دیکھیں کتنا سارا اس میں جھاگ آ گیا ہے جس کو نکال دینا چاہیے یہ جھاگ جو ہوتا ہے یہ امپیورٹی ہوتی ہے دال کی یا کسی بھی قسم کے جو بینز ہوتے ہیں اس کو ضرور نکال دینا چاہیے اس کو آپ نکال دیں اچھی طرح سے اور اس کو نکال دیں کے بعد اب میں مسالے ایڈ کروں گی پہلے سے مسالے ایڈ نہ کریں ورنہ پھر یہ مسالے جو ہیں جھاگ کے ساتھ ضائع ہو جاتے ہیں اس میں میں نے چھ ساتھ سابت لال میرچ لی ہے تین چار ٹکڑے ہدھرک کے لیے ہیں زیرہ میں نے لیا ہے اس میں ون ٹی سپون اور دھنیا میں نے لیا ہے سابت دھنیا ون ٹی سپون اب ان سب کو میں نے دال میں شامل کر دیا ہے اور سات میں دو عدد درمیانے سائز کی پیاز بھی میں نے دال دیا ہے اب یہ اس دالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور پھر میں اس کو دھک کے پکاؤں گی اس کو دھکنے کے لیے دیکھیں میں نے یہ سراخوں والا یہ ایک دھکنا ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ آپ ضرور لیں اس کو استعمال کریں اگر دال بنا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس کو بائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں سے سٹیم نکلتی رہتی ہے تو پھر ہماری کوئی بھی چیز بائل ہو کے نیچے نہیں گرتی تو میں اس کو دال بناتی ہوں یا میں اس طرح کی کوئی چیز بناتی ہوں تو میں اس کو استعمال کرتی ہوں دیکھیں یہ دال گل گئی ہے ہاف ڈن ہو چکی ہے مگر اس میں تھوڑا پانی کی ضرورت ہے تو میں اس میں تھوڑا پانی ایڈ کروں گی اس میں تقریباً ایک کپ میں نے پانی ابھی اس میں شامل کر دیا ہے جب یہ دال آدھی گل جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس میں لوکی چھیل کر اس میں ڈال دیجئے یہ لوکی چھیلنے کے بعد آدھا کلو ہونا چاہیے اب اس میں ون ٹی بل اسپون پسا ہوا گرم مسالہ شامل کیا ہے نمک اس میں میں نے ٹو ٹیسٹ استعمال کیا ہے اس میں میں نے ہاف ٹی اسپون حلدی بھی شامل کر دی ہے حلدی سے اس کا کلر بہت پیارا ہو جائے گا گولڈن کلر آ جائے گا ہمارے کبابوں میں اب اس کے بعد اس کو ڈھک کے آپ بہت ہی لو فلیم پر اس کو پکائیے مگر اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے اور دال ہماری ٹوٹے نہیں اور لوکی بھی گل جائے اس کو تقریباً میں نے پندرہ منٹ لو فلیم پر پکایا ہے اور اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں چلاتی رہی ہوں تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب دیکھیں دال اچھی طرح سے گل چکی ہے لوکی بھی گل گئی ہے اب اس کو آپ چوپر میں ڈال کے پیس لیں میں نے اسے چوپر میں پیس لیا ہے باقی کے مسالے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اب اس میں 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 نے ون ٹیبل اسپون پسی ہوئی لال میرش دالی ہے ہاف ٹیبل اسپون میں نے چاٹ مسالہ اس میں شامل کیا ہے دو بریڈ سلائس کو میں نے چوپر میں چوپ کر لیا ہے وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے دو لیمن کا جوس اس میں شامل کیا ہے میں نے جو تقریباً پور ٹیبل اسپون کے برابر ہو جائے گا پانس سے چھے ہری مرچیں چوپ کر کے شامل کی ہیں آدھا کپ میں نے اس میں پودینہ شامل کیا ہے ایک کپ میں نے اس میں دھنیا شامل کیا ہے دو عدد درمیانی پیاز میں نے چوپ کر کے اس میں شامل کی ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے کارن فلار مکس کیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر لیں اس کو مکس کرنے کے بعد یہ میرا باؤل چھوٹا تھا اس لئے میں نے اس کو بڑے برطن میں شفٹ کر دیا ہے اب ایک انڈا اس میں مکس کر دیں اچھی طرح سے آپ مکس کر لیجے اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ تھوڑا سا نرم ہے تو آپ اس ٹیم دو ٹیبل سپون اس میں کارن فلار اور مکس کر سکتے ہیں اس کو مکس کرنے کے بعد دو گھنٹے کے لیے آپ اس کو ریفریجیریٹر میں رکھ دیجے تو پھر یہ اچھی طرح سے اور سیٹ ہو جائے گا ریفریجیریٹر سے نکالنے کے بعد اب آپ اس کی کباب بنا لیں ان کبابوں میں ہم نے گوش کا استعمال نہیں کیا ہے مگر یہ ٹیسٹ میں بہت اچھے ہیں مزیدار ہیں اور اس کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ دو کپ دال اور لوکی کے کتنے سارے کباب بن گئے ان کبابوں کو بنانے کے بعد آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو نکالنا ہو آپ اس کو فرائی کیجئے یہ سی طرح سے فریش رہیں گے اب کباب بنانے کے بعد اب ہم اس کو فرائی کریں گے اس کو شیلو فرائی کیجئے بہت زیادہ اس کو ڈیپ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے شیلو فرائی کیجئے کیونکہ ہم نے اس کو ہیلڈی بنانا ہے ان کبابوں کے آپ سینڈوچ بھی بنا سکتے ہیں برگر بنا سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اپنے شوہر کو بھی لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے تو ان کے لئے بھی آپ ٹی ٹائم کے لئے رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار کباب ہے اس کو آپ اسی بھی قسم کے رائس کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں یہ ایسے کباب ہیں جو ہر چیز کے ساتھ بہت مزیدار لگیں گے جس طرح شامی کباب ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہر طرح کے کھانے کے ساتھ بہت مزیدار ہوتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے فرائی ہو گئے ہیں یہ میں نے ثابت مرچ اور لہسن کی چٹنی اس کے ساتھ سرف کیے آپ کیچپ کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں اور املی کی چٹنی کے ساتھ بھی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ نے بنائے اور آپ کو کیسے لگے رمضان کے لئے بھی یہ بہت اچھی ریسپی ہے آپ اس کو بنا کر پہلے سے فریز کر لیں رمضان میں بہت طرح کی چیزیں بنتی ہیں تو اس کے لئے یہ بھی ایک بہت ہی اچھی اور مزیدار ڈیش ہے اور بہت لائٹ بھی ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ کسی بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ